سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ زیر احتمام عظیم الشان ہر سال کی طرح اس سال بھی مولانا شاہ محمد صوفی ایوب خریشی خلندری خادری چشتی صاحب قبلہ دامت البرکاتہ العالیہ کی زیر نگرانی ایک عظیم الشان جشن مولود کعبہ مخرر کیا گیا ہے بامخام رویل کلاسک کنونشن یا خودپورا نزد اعتبار چوک جس میں ممتاز مشایخ نظام شرکت فرمائیں گے اور اس کی سرپرستی تخدو سے معاف پیر طریقت حضرت مولانا سید خبول بادشاہ حسینی شتاری صاحب قبلہ دامت البرکاتہ العالیہ جانے چین حضرت کامل اور مولانا احمد پاشا خادری صاحب رکن اسمبلی یا خودپورا اور مولانا محمود پاشا زرین کلا اس کی سرپرستی فرمائیں گے اور صدارت فرمائیں گے اور اس پروگرام میں بالخصوص تبرکات کا احتمام کیا گیا ہے جو صبح ایک بجے سے دوپہر ایک بجے سے شام سات بجے تک خواتین کے لیے جو ہے مخصوص احتمام کیا گیا جس میں تبرکات بتایا جائیں گے خاص طور سے مولانا کائنات کے جئے تبرکات ہے سرکار پاک سیدو دنساء العالمین سیدہ تحرابی فاطمہ صلی اللہ علیہ اور دیگر تبرکات مدران دین کے رکھے ہوئے ہیں جس کوئی زیارت خواتین کو کروائی جائے گی اور سات بجے کے بعد جشن مولود کعبہ جس میں حلق سلطانیہ کے وہ بہترین بے مثال ناتخام مدہ سرائی فرمائیں گے اور سرکار مولا کائنات کی شان میں منخبت پیش کریں گے جس میں ممداز علماء اکرام مخاطب کریں گے اور خاص طور سے جو ہے حلق سلطانیہ کے زیر احتمام جس جشن کو سننے کے لیے عزلہ سے مختلف علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں انہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ جو ہے وہ بارہ رجب اور بتاریخ چودہ فیبروری کو جو ہے رویل کلاسی کنونشن میں عظیم الشان جشن مولود کعبہ جس کی میں تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں علی وہ ہیں جو علم کے شہر ہیں علی وہ ہیں جو بسم اللہ کی بے کے نقطہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی شان والی حصی جس کے بارے میں آخر کریم نے فرمایا جو علی سے محبت کرے مجھ سے محبت کرے جو علی سے بخص کرے مجھ سے بخص کرنے کے برابر ہے اور حضرت مولا کائنات حضر کرار فاتح خیبر علی بن بطالب کرو علی جلکریم کی محبت اسی کو عطا ہوتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کو جہے نئی نسل کے اندر ہمیں ان کی محبت سے آراثہ کرنے کے لیے جشن مولود کعبہ کا احتمام کیا جا رہا ہے اور جشن مولود کعبہ سے جو وابستہ حضرات ہیں ان تمام جو ہے اس کے اندر جو ہے شریع کریں گے اور میں تمام سے خواہش کرتا ہوں کہ جشن مولود کعبہ کو کامیاب کریں اس لیے کہ مولا کی تعلیمات دور حاضر کے لیے بہت ضروری ہے دلوں سے نفرتیں بخص کو نکالنے کے لیے حضرت علی کی تعلیمات بہت ضروری ہے مولا نے فرمایا اگر کوئی کسی سے علیف بھی سکتا ہے تو وہ بھی اس کا استاد ہوتا اس کا بھی احترام کرنا چاہیے مولا نے ایک دوسرے سے محبت کی تعلیم دی ہے ان کی تعلیمات وہ کسی مذہب کے کسی فرقے کے نہیں ہر ایک کے علی ہیں اس لیے علی ہر ایک کے لیے ایک رہنمائی ہیں ایک رحمت ہے ان کا ذکر کرنے ہم جا رہے ہیں بارہ رجب چودہ فبری آپ ضرور اللہ مہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تمام اہل سلسلہ کو جشن مولود کا مبارک مولود کا ہوا سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجل رضی اللہ تعالیٰ بروز پیر چودہ فبروری کو جشن مولا علی بن ابی طالب ہے وہ جشن غریب نماز وہ زیارت احسار مبارک زیارت احسار مبارک دوپر ایک بجے سے ساتھ بے تک مقرر ہے خواہیتین کے لیے پھر مر حردرات کے لیے ساتھ بے سے جشن کے اختیدام تک جشن کا آغاز نو بجے شب سے شروع ہوگا جس کی سرپرستی فضیلت الشیخ الشیخ السید نجیب الدین عبدالباقی گیلانی حفظ اللہ تعالی شیخ الحلقہ قادری گیلانی بغداد عراق جس کی صدارت حضرت سید شاہ قبول پاشا حسنی و حسنی قادری رکن مسلم رسول اللہ اللہ بورٹ و جانشن کامیشو تاری صاحب قبلہ وہ سید شاہ محمود پاشا حسنی و حسنی صاحب قبلہ ہوں گے اور سید احمد پاشا قادری زرین کلا قبلہ احمل یا قدبرہ ہوں گے اور اس جلشن میں خصوصی کتاب حضرت علماء سید شاہ آل مصطفی قادری علی پاشا جانشین قطب دکن و سجادہ نشین قانقہ موسویہ قادریہ وہ حضرت حافظ و قائری عزبان پاشا صاحب قبلہ اور قطب استقبالیہ حضرت محمد حمید الدین رحمانی صاحب وہ حضرت حافظ ڈاکٹر مظفر حسین قادری بند نمازی صاحب ہوں گے اور جس کی نگرانی حقیر و فقیر کریں گا انشاءاللہ اور تمام عاشقان مولا و مومنین و مسلمین و تمام اندوستان کے قصوصا حیدر آباد کے اہل دکن جو کسی بھی مذہب سے ملہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس جسین میں شرکت کر سکتے ہیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ آپ تمام حضرات کا منتظروں محمد ایو قریشی جزاک اللہ اسلام علیکم ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ چودہ فبروری بروز پیر رائل فنکشنال یا خودپورا نزد اعتبار چوب جشن مولا کائنات وہ جشن خواجہ غریب نواز منایا جا رہا ہے اس محفل کی صدارت حضرت شہزاد خواجہ غریب نواز خواجہ سید مولانا غیاس الدین چشتی اجمیری صاحب خبلہ فرمائیں گے آپ تمامی حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس مبارک و مخدس محفل میں شرکت فرما کر سواب دارین حاصل فرمائے چودہ فبروری بروز پیر رائل فنکشنال اعتبار چوب آپ تمامی حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں حافظ سید قاضی محسین پاشا خادری کہ ضرور بازرور اس مبارک محفل میں شرکت فرما کر سواب دارین حاصل فرمائے جزاک اللہ خیر خدا حافظ السلام علیکم